بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے آج میں آپ کے لئے مکرونی سیلڈ آئی ہوں میں نے سوچا کچھ ہلکا پھلکا بھی بنا لیا جائے تو یہ بہت مزے کا ہوتا ہے بچوں کو بھی اچھا لگے گا خودوں کو بھی انشاءاللہ پسند آئے گا تو آپ بنا کر اس میں سب سے پہلے میں نے ایک کپ مکرونیز لیے اور ان کو اُبال کے اور پانی سے ٹھنڈے پانی سے چھان کے اچھی طرح اور اس کو میں نے پندرہ منٹ پہلے آدھا کپ اس میں دھوڑ ڈال کے رکھ دیا تھا اور اس کو آپ نے پھول پکانا ہے مطلب اُبالنا ہے سہی طرح اُبالنا ہے اور اس کے بعد آدھا کپ دھوڑ ڈال کے اس کو دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں تو اس طرح نرم بلکل ہوں گے اور دودھ بھی جو ہے وہ ان میں جزب ہو جائے گا اور اس کے علاوہ جو چیزیں جائیں گے اس میں وہ ہیں ایک ہیرہ ایک شیملا میریچ ڈالی ایک ٹوماتر تھوڑی سی بندگو بھی اور ایک چھوٹا پیاز اور سبس میریچ ڈالی ہے یہ آپ کی مرضی ہے ڈالیں اور اس کے علاوہ ایک چھوٹی چمج جو ہے وہ کالی میریچ اور ایک چھوٹی چمج جو ہے وہ دھنیا سوکہ دھنیا جو ہے اس کو میں نے کوٹ کے گوب ڈالوں گی اور آدھی پیالی مایونیز کی جائے گی یہ ساری چیزیں جائیں گے ماری میکرونی سیلیڈ سب سے پہلے اس میں ڈال لیتے ہیں مایونیز اب اس میں ایک کالی میریچ اور سوکہ دھنیا ڈال لیں اور اس کو اچھی طرح ملا آ لیں ہلکے ہاتھ سے عید پہ ہم نے کافی ہی بھی کھانے بھی کھائے ہیں اور نیٹھا بھی کافی کھائے ہیں تو یہ ذرا ہلکا پھلکا جو ہے وہ جائے گا اس کو اچھی طرح ملا آ لیں اور پھر اس میں ساری سبزیاں ڈالیں ڈالنے کیرہ ملا مرچ ٹومو رنگو بھی اور پیاس پیاس کو میں نے تھوڑا نمک لگا کے سردر رکھا تھا اور اس کے بعد دھو کے ڈالا ہے اور آدھا چمچ اس میں نمک بھی جائے گا اب یہ اچھی طرح مکس کریں اس میں بس آپ نے میکرونیز کو بھالنا ہے ان کو پکانا ہے بس سبجیوں کو چھوٹا چھوٹا کاٹنا ہے یہ آپ بلکہ بچوں کو ساتھ لگیں بچوں کو بچیوں کو تو یہ تو آرام سے بچے بھی بنا سکتے یہ دکھیں گے ہماری اور یہ آپ بنائیں اور کھائیں انشاءاللہ آپ کو بہت مزے گی لگے گی اور پھر ہمیں کومیٹ بکس میں بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی اور ہماری ویڈیو کو اپنے عزیزوں میں شیئر کریں اور لائک کریں اور ہماری چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کی جو نوٹفیکشن ہے وہ آپ تک بروقت پہنچ سکے اللہ حافظ اللہ حافظ